اگر دوسرا لوگ آپ کو گلے سے لگاتے تو یہ نتیجے نہ آتے جو اتر پڑھے کے اندر آئے سب سے زیادہ تو جھگڑے یادوں سماج کے اور یادوں کے بتائے جاتے لیکن یادوں باہن سیٹے تمام تر سیٹے آپ ہارنے کا کام کر رہے اگلے دنے اپنی سیٹھ چھوڑی لوگ سوا کی وہ سیٹھ بھی نہیں بچا سکے اپنے بھائیس کو سوا بھی چناؤ نہیں بچا سکے اس کا مطلب صاف ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ بھاٹی جنتہ پارٹی اور آرے سس کی زبان تمام لوگوں کے اندر بولی جا رہی ہے چیلون بیوک سماج ہے جو بھاٹی جنتہ پارٹی اور آرے سس کی زبان نہیں سننا چاہتا اور جسے دنی سماج کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ تم نے دکھا دیا اس دن تمام اگلے اور پچھے ساتھ چننے کا کام کریں گے دیشتے اندر اس قرانتی کی شروعات کریں گے جو دیشتے اندر ساتھ کے اپنے سیٹھ دینے کا کام کریں گی اور آگر یہ ہماری دیتہ پین تمہاری پائے ہوتی جی کے ہاتھ مضبوت ہوں گے اور نسیت روح سے اگر ان کے ہاتھ مضبوت ہوں گے تو سرکھن جی جو ابھی بتا رہے تھے بہت باری کے ساتھ اگر سمجھنے کی عوبت ہوتی تو سمجھتے لیکن دکھت یہ ہے کہ ہمارے قوم جو ہے جذباتی ناروں کے اندر یقین کرتی ہے آپ کو مجھا کہہ کر کے کسی ہندو بھائی کو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں اس کے ملہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی جات اور گرادلی کے اندر ہی یقین کرنا پڑے گا وہ چاہے وہ کسی جاتی کو کسی برادلی کا ہو وہ اپنے دھرم کو مضبوتی سے مانے لیکن پرین کا نارہ پرین کی بات ہمارے ساتھ کریں ہمیں ایسا ہندو بھائی چاہیے ہمیں ایسا ترکیس بھائی چاہیے ہمیں اپنے اپنے نام تو لگا کر کے اپنے نام کیا کے ہمارا لقب لگا کرنے والا نہیں چاہیے کیونکہ جو اپنے نام کیا لگا کر کے آپ کے بیچ میں آئے گا وہ بحروبیا ہوگا اور وہ بحروبیا کبھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہماری بات ہمارے مانیستان ترکی نے کہی بی ٹی سی ٹیچر کی کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ کیوں نہیں ہم لوگوں کو روزگار کے ساتھ جوڑنے کی بات اور جوڑنے کی پہل دوہزار بارہ کی سرکار کے اندر کی گئی کیوں دوہزار بارہ کی سرکار کے اندر بی سی ایس کے حیم کی ایڈر جی سے ایڈر جی میں اندر عرضو کی حانوانیت میں کوئی ختم کیا گیا وہ جوڑنے کو ٹیٹس کے نمبر آتے تھے وہ ختم کر دیئے گئے وہ کا رہی weddings تھا کہ جو بھی شیل کے اندر آپ کے بچے زیادہ آ رہے تھے تو ایک کسی دوسرے نے نہیں کیا یہ اس آرے زندے کیا یہ اس آرے زندے کیا زہزار تیرہ کے اندر ان سپسے دیکھ سکتانے ہیں کیوں کی کون سکتانے ہیں کی ton سکتانے جلالا رہا ہوں تر مریدی جب بولی ایک ہے کہ تمہارے پڑھاوز کے جنبت کے اندر جب دنگا ہو رہا تھا تمہارے پڑھاوز کے جنبت میں کون سکتانے جلا رہا تھا کبھی اپنے دنے میں کھانک کر کر دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا ہمیں بھی سمجھنے بہت دیر میں آیا ہم نمجھانے کے لئے نکلے کہ مائل اسی کو پر رہے مائل اسی مقصہ تیار کرو میں بھی غازی سے بھی کہہ رہا تھا کہ اُٹھو حضرہ کرو حدمت کرو ایک گھنڈاری لے کر کے اور قویم لے کر کے کہ ہمیں بری برطان لانا ہے فضلہ حسانہ